السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو پریٹیکلی الٹراسونو گرافی کی ٹریننگ کراتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے کلینک روٹیشن میں کمپلسری ہوتی ہے کہ یہ آکے پرگننسی چیک کرنگ گوٹ کی اس میں ایک گوٹ پرگننٹ ہوتی ہے نیکسٹ جو ہے نان پرگننٹ ہے یہ دو گوٹ ہے یہ پٹیری گوٹ ہے ان کو یہ جو الٹراسون پروب لگایا ہے ان کو ٹرانس ایبڈامینل پروب کہتے ہیں پروب کے دو قسم ہے ایک جو ایبڈامین میں اٹیج کرے کہ ایک سکین کریں اس کو کہتے ہیں ٹرانس ایبڈامینل دوسرا جو ہے ریکٹم میں انسٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹرانس ریکٹل ہر جو پروب ہوتا ہے اس کو لگانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ جو جیل ہے وہ لازمی قرار نہیں ہوگی تو اس کے نہیں ہوگا امیج کلیر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ساؤنڈ ویو پاس نہیں ہوگا میں ہوں ڈاکٹر تنیو آج ہم آپ کو بیسک سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آپریڈ کریں یہ تو ایزی ٹیسٹ ہوتی ہے جو فیلڈ میں اور انڈور میں بھی کام آتی ہے فارمرز کو یہ فیسیلیٹ کرنا ہے اس کو بتانا ہے تو یہ دوسرا سٹوڈنٹ آیا ہے اس کو اسکین کرا یہ پہلے غلط رکھ رہا تھا ابھی ان کو یہ کیا ہے اصل لوکیشن بتانی ہے کہ پہلے ہی تو اس کو امیج کو دیکھو امیج کو اور پہلے تو آرگن کہاں ہے یوٹرنس کی لوکیشن کہاں ہے اینیمال میں جب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ہے تو اس کے بعد ان کو کہنا ہے کہ بھائی ان کو تھوڑا سا چینج کر لیفٹ رائٹ سینٹر میں اس کو لیکن یہ الٹرا سونڈ جیل لگانا لازمی ہے یہ نیکسٹ سٹوڈنٹ آئے گا ان کو پھر ہم گائیڈ کرتے ہیں اور یہ خود بخود گانفیڈنس ہو جاتا ہے ان کو یہ اس گوٹ پہ سکیننگ کرتے ہیں اس میں کوئی حارمفل ایفیکٹ نہیں ہے گوٹ پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا کتنا بھی مرتبہ کریں فیٹس پہ بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا وہ نارمل ہیلڈی ہوگا یہ ہمارا کام ہوتا ہے یہی مقصد ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو ہم پریٹیکلی سکھائیں اور فارمرز کو یہ گوٹ رپورٹ دیں کہ یہ پرگنٹ ہے اس سیزن میں زیادہ اہتر ادلے آتے ہیں گوٹس تو ان کو پریگننسی کر کے ہم چیک کر کے دیتے ہیں ابھی دیکھو اب 3 منت ہے ان کی ایج اور یہ جو سٹوڈنٹس ہیں سب ون بائی ون سٹوڈنٹ کو چانس دیا جاتا ہے کہ یہ اسکین کریں ان کے لیمیٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں دس کے اندر اندر سٹوڈنٹس کو یہ اسکیننگ کا چانس ہوتا ہے کہ آپ اسکین کریں اور یہ رپورٹ دیں تو یہ سیلف جو ہوتا ہے کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے بہتر ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ دو اسٹرکچر آتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ بلیک جو ہوتا ہے ان ایکوئک ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے ہائپر ایکوئک ان بٹین بلیک اینڈ وائٹ آتا ہے گریگ جس کو کہتے ہیں ہائپو ہائپو جو اسٹرکچر ہائپو ایکوئک تو اس دونوں اسٹرکچر کو ڈیفرنشیٹ کرنا ہے بلیک کیا ہے فلود ہوتا ہے جو یہ الٹرا ساؤنڈ ویو ہوتا ہے اس کو جذب کرتا ہے اور وائٹ جو ہے وہ جذب نہیں ریفلیکٹ کرتا ہے تب تو ان کا امیج یہ نظر آتا ہے تو اب بھی یہ جو ہے سٹوڈنٹس جو اس کو سکین کر رہے ہیں ان کو نیکسٹ گروپ آیا ہے ان کو چیک کرتے ہیں تینکیو وری مچ فاروات چنگوبر چینل